آپ نے ایک معاملہ ٹیک اپ کیا کہ اپنی کمیٹی نے پاکستان میں متبادل عدلیات کے ریجسٹریشن کے حوالے سے ٹرانس پرنس انٹرنیشن کے ایک ماہر کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماہر سے ریکمنڈیشن لینے کے بعد آپ رائٹ ڈریکشن کے اندر کوئی صفادشاہ دے پائیں گے اور ریجسٹریشن کا معاملہ جو ایک تنازہ اس وقت بنا ہوئے وہ احسن دریگے ایک ساتھ حلو پائے گا جی سالیکم آپ کو میری آواز آری ہی ہلو ہلو آپ کو میری آواز آری ہلو آپ کو میری آواز آری ہلو آپ 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 ہاتھیک ساب آپ سن سکتے ہیں ہاتھیک ساب آپ نے سن سکتے ہیں ہاتھیک ساب آپ نے سو سکتے ہیں کہ آپ کی کمیٹی کی جانب سے ٹرانس پرینٹرنیشن کی دوبارہ خدمات حصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو رجسٹریشن کا معاملہ ہے مطبادل عجبیات کا جلد جلد حل کیا جا سکے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 5 جولائی کے اس ماہر کی ایکسپرٹ جن کے اطلق کیا گیا ہے ان کی رجمنڈیشن کرنے کے بعد یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا دیکھئے میں میں پوری کوشش میں ہوں کہ کسی تحقیل یہ تو معاملہ ہے یہ اتنی اہم نوجیت کا رہا ہے اور اس کو جتنی جلدی حد کیا جائے اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا کیا ہم نے اسی لیے اس معاملے کو اٹھایا ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایکسپرٹ میں اس کو بیس میں لیا جائے اور جس طرح سے ایک نام پرنسی انٹرنیشنل کی نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں ایک موجہ پوزیشن ہے ہمارے سپریم گورڈ کے ایک جید جو ہے انہوں نے ہمیں یہ ریٹارٹ جید ہے وہ جو اس وقت ہیڈ ہے نام پرنسی انٹرنیشنل کے انہوں نے چیئرمن ٹیریک کو یہ لکھا تھا جس کو جواب میں میں نے کہا کہ آپ جب وہ ڈیٹیٹ میں لے جا آئے تاکہ ہم ان کو دیکھیں کیونکہ یہ بات بہت دنوں سے سب رہے کی آپ نے نیٹیو نیوز پیج سے پہلے بھی ریپورٹ چلی جس میں یہ کہا کہا تھا کہ جس طرح سے ٹیپ جو رہے ہیں ہونگے مانگرام خواہب کر رہی ہے اور جو من پسند کمپنیاں ہیں ان کو یہ جس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں اور عام لوگ میں ان کی اپلیٹیشنیں سالہ سال پر ہی رہتی ہیں تو دیکھ میں ہم نے پانچ ساتھ اس کو ٹیپ کو بھی بڑھا ہے کہ ٹیپ آہ پر پورا اس کو اپنی جو ہے وہ بداہن پیش کریں اور شکریہ جو آپ نے کہا ہوں نے کتائی طور پر یہ جس طرح دوائیوں کو بڑھانے کی کیمت کا ساہ دیا ہے اس کو انشاء اللہ ہم بڑھ دے دیں گے اور میں آرڈی اس میں جو منسٹر ہیلتھ ہیں اس وقت شیر یوسف صاحب ان کو بھی کانٹیٹنس میں لے چکا ہوں اور ساتھی ساتھ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کتائی طور پر دوائیوں کی کیمت نہ بڑھائی جائے اچھا معاملات سینیٹر صاحب تین ہیں ایک معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے سیکٹرز چاہیے ہیں اور یہ بہت اچھا سیکٹر ہے اس کو فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا اور فیسلیٹیشن کے بجائے الٹا اس کو ڈسکارج کیا جا رہا ہے دوسرا معاملہ کہ سارے دنیا اس طرف مڑ رہی ہے ایلوپیتھنگ سے متبادل ادویات کی طرف بڑھ رہی ہے پاکستان میں اس ٹرین کو جاری کرنے کے لیے بھی آپ کی کمیٹی کو کچھ کرنا چاہیے تیسرا اگر آپ معلوم کرنے کے واقعی ڈرائپ نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ڈسکارج کیا تو کیا آپ نیب کو بھی یہ ریفر کر سکتے ہیں لیکن بلکل اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے میں تیسرے فرمہ پہلے آپ کو جواب دوں گا کہ نیب کے لیے نیب کو اس کو رجئے گی گز سے کھولے بنکے اب آئیے کو خانبورٹ کر کے اب آئیے کے بعد ایکسپرتیز ہوں جو ہر آپ کی انیویسٹیجیشن کرتے ہیں تو میری کوشش ہوگی جو ہم پہلے آپ فکری کمیٹی سے مشاہر کر کے جران سالٹ کو پاکستان میں لے گا اب آئیے کو انیوارٹ سے کہیں کہ وہ اس پر پوری انیویسٹیجیشن کریں یہ کام آپ نے کہا کہ کاف کے heirم کی دھوارہ ہے یہ پیدے ہوا ایکسپورٹ کی وجہ سے کام ہوگی گئی